اور بات جو انہوں کو سپیچلی یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ناکام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ناکامی بزارتے خود اس بات کا علامت ہے کہ آپ نے ایک اینیشیٹیو خود سے لیا ہے اس میں اگر آپ وقتی طور پر اپنے ریزلٹس نہیں لے سکے تو وہ ناکامی نہیں ہے وہ ایکسپیرینس گین کر لیا آپ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی جو انہوں وہ فیلئر ہے میں اس کو فیلئر نہیں سمجھتا میں سمجھ دوں وہ ایکسپیرینس ہے وہ اس کی قیمت ہے جو آپ نے دے دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے اس کو سنبھال کے رکھیں اور اس سے مزید آگے ایکسیل کریں گے ایکسپیرینس میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک ہم اور آپ بھی پی این وائی کے ایک نیو شو کے ساتھ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پی این وائی ایک ایسا پلاتفوم ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائننس کو بھی بہتر بنا سکیں ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات پہنچا سکیں تاکہ آپ اس سے اپنی گرومنگ کر سکیں اس شو سے ہم بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آپ لوگ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں اور آج کا جو ہمارا شو ہے وہ بہت دلچسک ہے جس میں ہم جانیں گے ریل لائف ایکزیمپلز کیونکہ ہم موٹیویشن کی بات تو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے ریل لائف ایکسپیئنس کی کہ آپ نے ریل لائف میں کس طرح سے موٹیویشن لے کر اپنے آپ کو گرووم کیا ہے اور آپ خود ایک بچوں کے لیے اسپیشلی ینگسٹرز کے لیے بہت بڑی ایکزیمپل ہیں اسی طرح کے ہمارے ایک گیسٹ ہمارے ساتھ مجود ہیں میں تاروف کرواتی چلوں سر شرجیل اکبر ہمارے ساتھ مجود ہیں جو کہ فاؤنڈر ہیں اور سی ای او ہیں پنسٹرائپ کلوتھنگ کے اس کے ساتھ ساتھ لائف کوچ ہیں لیڈرشپ ایکسپرٹیز اور ماشاء اللہ سے بہت ڈیفرنٹ ورائیٹی میں جو ہے ان کا کام ہمیں نظر آتا ہے اور ڈیفرنٹ پلاتفورمز پہ آتا ہے سپیشلی کاسی ملی شاہ فانڈیشن کی بات کروں گی وہاں پہ یہ میمبر آف ایڈوائزری میمبر بھی ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں اپنے اس شو میں تو سب سے پہلے میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے اس شو میں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم اسلام بہت شکریہ آپ کو کی آدھاوری کا جاتیا سر سر تینکیو سو مچ فور یور ٹائم سر ماشاء اللہ سے میں آپ کو جانتی تھی ایسا لیڈرشپ کوچ اور منٹور لیکن مجھے بھی ریسرچ کرنے کے بعد پہتا چلا کہ آپ ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک پنسٹرائپ کلاثنگ جو ہے وہ پروپر بزنس بھی کر رہے ہیں تو سر میں چاہتی ہوں شورٹ سی ہمیں اپنی ایک سٹوری بھی بتائیں کہ آپ نے سٹارٹ اپنا کہاں سے لیا کیونکہ یہ جو سٹارٹ ہے نا ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے اور ریال لائف ایگزیمپل ہے آج جی پہلے منس اگین آپ لوگوں کا شکریہ میں آپ کو جو آپ کا سوال ہے اس کو تھوڑا سا چینج کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ میں لوگوں کو پبلک سپیکنگ کر کے کچھ سکھاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کرتا تو معاملہ اس کے اُلٹ ہے معاملہ ہے کہ میں بزنس کرتا ہی آ رہا ہوں اور تقریباً چوبیس پچی سال ہو گئے ہیں ساتھ ہی ساتھ مجھے جو ہے نا یہ سکھانے کا موقع بھی اللہ پاک نے دے دیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بزارتے خود میرے لئے بھی بلیسیں گے جب میں کسی کو کچھ چیز چکھا رہا ہوتا ہوں تو اس سے پہلے میں خود سیکھتا ہوں یا ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے چیزیں سیکھی اور ان کو لوکلائز یا کسٹمائز کر کے لوگوں کو سکھانے کا مجھے موقع ملا ہمارے یہاں بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ لوگ صرف پڑھ کے سکھا رہے ہیں یا بزنس کوچ اور لائف کوچ اچھی کتابیں پڑھ کے اور میں ان کو کوئی مورد الزام اس میں نہیں ٹھتا سکتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ایک ستا کا علم ہی ہے کہ وہ پہنی سے علم آسل کر کے اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں اچھی طریقے سے ان کو جانا سمجھا رہے ہیں ہمارے یہاں پڑھنے کا یا ریڈنگ کا اتنا کلچر نہیں ہے یا سیکھنے کا بہت مائن سائٹ نہیں ہے اس کی نسبت ایک ویڈیو دیکھ لینا یا اس میں سے جو ایکسٹریکٹ کچھ علم کر لینا وہ درہ آسان لگتا ہے اور وہ کائنڈی شوگر کوٹڈ لگتا ہے کہ بس آسانی سے مل گیا آپ کو آپ چلتے چلتے جب تائم ملا ویڈیو دیکھ لی اس میں سے کچیز بزواب ہوگا اچھا میرا جننی ایسی ہے کہ میں سارا کچھ بزنس کے بارے میں یا لوگوں سے انٹریکشن کے بارے میں خود سے فیس کیا خود سے سیکھا اچھے منٹال سے سیکھا اپنے سینئر سے سیکھا اور پھر سکھایا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو سننے والے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کتابی باتوں کے علاوہ real life example اور grassroot level جنھوں نے چھوٹے لیول سے ترقی کر کے اوپر آئے اور کچھ کام کچھ تبدیلی معاشرے آپ کو کچھ شکھائیں یا وہ جو لپس ہے وہ ٹھیک لگتا ہے بلکل ایسا ہے وہ ریزن بیئنگ ہو جاتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ ایسے بھی موٹیویر کر رہے ہیں جن کو بھی خود موٹیویر کر رہے ہیں اور تیزری بات یہ ہے کہ یہ لفظ بڑا بدنام ہو گیا اب نور جانا سمجھے ہیں کہ موٹیویر سپیکر ہیں یہ صرف بردے ہیں یا ایک دولر کوسٹر آپ چارج دب تیل کرتے ہیں لیکن وہ چارج زیادہ دے رہتا نہیں وہ رہتا ہی نہیں ہے وہ کتابی باتیں ہیں یا وہ باتوں والی باتیں ہیں اگر وہ ریل لائف اگزمپل کے ساتھ ہے تو وہ چارج جب رہتا ہے اگر میں کسی ریل بزنسمن کی سٹوری کو دیکھ رہا ہوں اور اس کا پاتھ میرے سامنے ہے تو مجھے اس کی موٹیویشن تادیر رہے گی میں نیٹسول والے سلیم غوری کی مثال دیکھوں یا اس طرح کے اور کسی بزنسمن کی مثال دیکھوں تو وہ مجھے بڑا انسپائر کرتے ہیں تو کیوں نہیں جو اینا میں ویسا ہی کام کر کے دکھاؤں جو میں نے کیا ہے وہی لوگوں کو دکھاؤں اور اس سے جو اینا مول کرے وہ انٹروڈکشن ہو گیا تھوڑا لمبا اب جیسے آپ نے کہا کہ آپ کا سفر جو اینا سٹارٹ کیسے ہوا تو وہ میمیا ہے گوشت گزار آپ کے کرتا ہوں انیس سال کی عمر میں میں گورنمنٹ خورج لاہور میں فورتھئیئر میں تھا تو ایکسیڈنٹلی جو اینا مجھے بزنس میں آنا پڑا میرے ایک چچا بزنس سے چلا رہے تھے بڑے اچھے لیول کا اچانک ان کا انتقال ہو گیا تو مجھے ایکسیڈنٹلی اس میں آنے کا موقع ملا لیکن جب میں آیا تو پھر لرننگ مائنسیٹ میرا شروع سے تھا تو میں جو وہاں سے لرن کرتا آ رہا تھا اپنے اکیڈیمی سے تو مجھے یہاں پہ بھی آکے ہمیشہ یہی چھوک رہا کہ میں اب اپنے بزنس میں آیا ہوں تو میں نئی چیزیں سیکھوں سینئرز کے پاس جاؤں ان سے سیکھوں ان کے تجربات سے سیکھوں خود سے بھی نئے تجربے کروں تو اللہ نے بڑا موقع دیا مجھے پورے پاکستان کے کم و بیشت کو چالیس شہروں میں جا کے اپنے بزنس کے سسلے میں موقع ملا کوئی سولہ سترہ ملکوں میں جا کے بزنس کو انٹریکشن کا موقع ملا تو اس سے میری کافی لرننگ بھی ہوئی مجھے بزنس ایتکس کے بارے میں پتا چلا لوگوں کے مختلف ڈیفرنٹ کلچرز کے بارے میں پتا چلا مجھے پتا چلا کہ پیپل بائی پیپل آفٹورز بائی پروڈکٹ مجھے پتا چلا کہ بزنس جو بھی کام ہو رہا ہے وہ اصل میں لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے لیے تو اگر ہمارا جو بھی بزنس ہے چاہے وہ پروڈکٹ ہم کسی کو دے رہے ہیں یا ہم سروے سے دے رہے ہیں اگر وہ پیپل سینٹریک نہیں ہے تو اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے یا وہ کوئی سسٹینبل انٹیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ساتھ چیزیں میں نے بائی ہارڈ وے سیکھی میں نے نئے نئے وینچر بھی کیا جس میں سے بہت سارے فیل بھی ہوتے ہیں کوئی بھی جو بظاہر کامیاب آدمی آپ کو نظر آرہا ہے جس نے اگر آپ وقتی طور پر وہ ایک ساتھ ایک بستہ پیچھے ناکامیوں کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ بظاہر بڑے براؤڈ سپیکٹرم میں جو اس کی تصویر ہیں تو اس کی ناکامیاں سب کور ہو جاتی ہیں تو میں ایک اور بات یود کو سپیچلی یہ کہنا چاہوں گا جو ناکام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب وہ کچھ کر بھی نہیں رہا ناکامی بزارتے خود اس بات کا علامت ہے کہ آپ نے اینیشیٹیو خود سے لیا ہے اور اس میں اگر آپ وقتی طور پر اپنے ریزلٹس نہیں لے سکے تو وہ ناکامی نہیں ہے وہ ایکسپیرینس گین کر لیا آپ نے اس لوگ سمجھتے ہیں کہ ناکامی فیلیر ہے میں اس کو فیلیر نہیں سمجھتا میں سمجھتا ہوں وہ ایکسپیرینس ہے وہ اس کی قیمت ہے جو آپ نے دے دیا ہے وہ بڑا قیمتی ہے اس کو سمبال کے رکھیں اور اس سے مزید آگے ایکسل کریں بلکل اور حوصلہ نہ ہاریں ناکامی وہی ہے جہاں آپ حوصلہ ہار گئے ایکزیکٹلی سر یہاں میرا ایک اور کرسٹن ہے ماشاءاللہ سے اتنے سالوں کا آپ کا ایکسپوریر ہے میں بہت سے لوگوں سے بات چیت کرتی ہوں تو ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ذرا اچھا ایک آپ کہلیں کوچ بن جاتا ہے یا ایک اچھے لیول پر چلا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اب اسے لرننگ کی ضرورت نہیں ہے صرف وہ دوسروں کو سکھائے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ لرننگ پروسس کیا مچورٹی کے ساتھ اینڈ ہو جاتا ہے یا ہمارا چلتا رہتا ہے میڈم اس کا تو سب سے بہتر جو ہمارے نویہ گریم نے جانب بہترین جواب دیا کہ علم حاصل کرو ماں کی گوھت سے لہت تک بلکل یہ سفر ختم تو نہیں ہو سکتا اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں خود کو گروم ایسا کرنا چاہیے کہ ہم ہر روز جو آنے والا دور ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ایڈوانس کریں یا اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کریں اب سیکھنے کے کون سے میئرز ہیں بہترین دیکھیں آپ کی اور ہمارے گھر میں آپ نے تو شاید نہیں دیکھا آپ کی کیوں پر زیادہ ہے تو تار والے فون بھی دیکھیں ہیں اور چٹھی خط بھی دیکھیں ہیں لیکن آج وہ اپسلیٹ ہو گئے تو ہم نے چیزیں اپ ڈیٹ کر لی ہمارے ہاتھ میں جب موبائل فون ہے ہم ہر دوڑے دن بعد اس کو اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کا نیا ورجن، نئی آپشن، نئی فسیلٹیز نئی آسانی آ رہی ہیں تو ہم اپنے کورس کو اپنے کلیکلوم کو اپنے سیکھنے کے طریقوں کو کیوں نہیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہمیں اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہیے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ مجھے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مجھے لگتا ہے youth نے بہت کچھ سیکھا ہوگا تو sir thank you so much once again بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے and thank you so much all of you اس سیشن میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہر ایک بات میں کوئی نہ کوئی بہت زبردست لرننگ تھی میری اپنی پرسنل ہی بہت لرننگ ہوئی ہے اور میں امید کرتی ہوں آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا انشاءاللہ پھر آتی رہوں گے نیو سیشن کے ساتھ تب تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ